رمضان شگر ملز آشانہ اقبال سکینڈل کے مقدمات پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت پیشی احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے خواجہ برادران پر چالیس کنال رازی قرقانونی فروخت اگزیکٹیف بلڈر سے دس کروڑ وصول کرنے کا الزام ناب کا موقع احتساب عدالت میں سکیورٹی کیس سخت انتظام لڈی اے سٹی میں اربو کی کرپشن کا معمولہ آہد چیمہ کو جیل سے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا آہد چیمہ سمیں دیگر ملزمان پر غیر قانونی طور پر کروڑ و روپے کی پلوٹ پر روخت کرنے کا الزام ہے ناب کا موقع مارچ میں دھوند موسم کے رنگ نرالے شہر کے اطراف دھوند کا راج لاہور سے پنٹی بھٹیاں اور فیصل آباد تک موٹروے بند ترجمان موٹروے پولیس کی گاڑیوں پر پوگ لائٹس کا استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریس کے اہدار موسم کا احوال بتانے والوں نے آج شہر میں بارش پرستے کی پیشکوئی کر دی ساندھا کے علاقے جوہ شاہ میں دو گروپوں میں مسلح تصادم فائرنگ کا تبادلہ دو سالہ بچی نور کی جان لے گیا راہگیر رزوان گولی لگنے سے زخنی معصوم بچی اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی پولیس نے چار ملسم حیراثت میں لے کر تبتیش کو آقاس کر دیا اسلحہ بھی برامل پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس آج پٹھری پر چڑے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی پاک بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاخر سے دستیابی اور لوجسٹکس مسائل پی ایس ایل میچز کے آڑے آ گئے شہری قضافی سٹیڈیو میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم اہلے لاہور کو بڑا دھچکا سوپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچز کراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائی کی نفسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرنچائز کی مشاورت سے کیا گیا چیرمن پی سی بی احسان مانی پی سی بی کا میچز کے ٹکٹوں کے پیسے واپس کرنے کا پیسلہ شائی کی نیک فرکٹ کو جلد ٹکٹوں کے پیسے واپس کیا جائیں گے ٹکٹوں کی واپسی کے طریقہ کار سے جلد آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا انعقاد کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتہ ہے جوشو خروو سے سالا کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل کھوٹے ہیں لاہور کے سارے وہاں پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ایونٹ ٹکٹوں پر چیز کر لیں ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اب اس کا فیدا کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں ہمیں میچ چاہیے اور وہ نہ کہ لاہور کی بحال ہونی چاہیے پیسے ڈبل ٹکٹوں کے پیسے لے لیں لیکن میچ لازمی ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سکیورٹی کم ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے سکیورٹی کی جگہ انشاءاللہ میچ ضرور ہو پی ایس ایل کا مزا کرکرا کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاروں میں لگ کر ٹکٹے خریدی چوہ کے چھکے اور عالمی سٹارز دیکھنے سے تو گئے اب پیسوں کی واپسی کا جھنچ شائقین ایک کرکٹ میں غم و غصہ کم اس کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے شائقین کا مطالبہ پی ایس ایل کا ملہ سجنے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئے انتظامیہ کے اجلاس پر اجلاس اور انتظامات بھی ادھورے شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈیول میں تبدیلی سے انتظامیہ بھی پریشان کہنے کو سرکاری اسپتال لیکن علاج مہنگا مہمہ سپیشل آئیسٹ ہیلتھ کیر نے سرکاری اسپتالوں میں نیجی علاج معالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پینتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے اڑھائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے فی ویسٹ ہوگی پاک پاک سے سارے جگٹیتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالق نارباز ہی جاریت کے جواب میں آمن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی جماعت اسلامی کا تحف پزے پاکستان مارچ سیکیٹری جورنر لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت آمن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر بن جائے گی لیبرٹی چوک میں سیول سوسائٹی کے آمن ریلی خاتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت شمیں روشن کی گئی شرکہ نے افواج پاکستان کے ساتھ اصحارے یک جہتی کیا مودی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان نے آمن کا پیغام دیا گورنر پنچاب چادری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ سے آمن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیر بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اوپوزیشن نے مفامت کا ہاتھ بھڑا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افرات افری والے اقدامات سے گریس کیا جائے مولا بک شاندیو سمیت پیپلز پارٹی کے راہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتھارے کوڑا اٹھاؤ لہا اور کلین بنا ہو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا سپائی آپریشن چاری ساڑھے پانچ ہزار کوڑا تاحال سڑکوں پر موجود تین سو مقامات تاحال ساکھنا ہوئے سیکیٹری بلدیات ایم ڈی سپائی کمپنی اور ڈیپٹی کمیشنر کا مختی فلاکو اور لکو دیر لینڈ فل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکرز کی چھٹی منصوب سپائی عملے کو سیرو ویسٹ کے لیے آج تک کی ڈیٹ ٹائم سابق چیئرمن کرکٹ بورڈ زکاہ اشرف کی بیٹی کی شادی کی تقریب سابق صدرہ عاصف زرداری سابق پرزیر آسم یوسف رزا کھلانی اعتزاس احسن لطیف خوصہ مولا بکس چاندیو چیف سیکیٹری یوسف نسیم کھوکر کی شرکت خرشید مومیت کسوری قاسم زیاد سردار آیا سادیک اور منصور بٹو سمیت سیاسیو سماجی شخصیات کی شرکت پروفیشنل سکول اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعماد وزیر مملکت برائے ریونیو حماد ازر اور سبائی وزیر میان اسلام اکبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پرپومنس قائد اعظم گرامر سکول کریم بلوک کی بھی تقریب تقسیم انعماد میان اسلام اکبال نے بچوں میں تہائب تقسیم کیے سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کی منصر روشن پاکستان ہیں حضرت شاہ انعائد قادری کے 293 میں سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر چینل مصبی امود ڈاکٹر تاہیر رضا بخاری نے رسم چادر کوشی سے افتتہ کیا بڑی تعداد بھی زائرین کی مزار پر حاصری پاتے خانی عقیدت کے پھول نچاور سکیورٹی کے سخت انتصام اور جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جنلو پاتھ میں تقریب کا انعقاد مختلف یونیورسٹیز کے طلبانے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحف اس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا